السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین و سامین عید کی چھٹیوں میں اپنی موج مستیوں میں اپنے رب سے رمضان میں کیے گئے بھی تازہ تازہ وعدے بھول نہیں جانے اپنے روز مرہ معامولات کو اللہ کی خوشنودی کی مطابق گزارنا ہے اس حوالے سے اس مبارک ماہ کے اختتام پر فطرانہ کی ادائیگی اور تکبیرات کے احتمام کے ساتھ عید کے کچھ اہم عداب میں آپ کے گوشت گزار کرنا چاہتی ہوں نماز عید کے حوالے سے غسل آپ سب جانتے ہیں مسواک یا برش کا استعمال امدہ لباس کا انتخاب پھر مرد حضرات کا خوشبو لگا کر نکلنا نماز عید کے لیے گھر سے نکلنے سے پہلے کچھ اور کھانے کے بجائے صرف تاک تعداد اور نمبرز میں کھجوریں کھانا پھر عیدگاہ کو پیدل جانا اور وہاں سے پیدل واپس آنا ہاں سفر زیادہ ہو تو ایسا کر سکتے ہیں کہ گاڑی مناسب فاصلے پر پارک کر دیں پھر کچھ پیدل چلیں تاکہ سنت پر بھی عمل ہو جائے صحت کے لیے تو ثابت چلتے ہیں سنت کے لیے چلیں تو تب مزا ہے پوچھا جاتا ہے کہ جی اس میں کیا فائدہ ہے کیا لاجک ہے گاڑی ہے سواری ہے تو یاد رکھیں کہ سب سے پہلی چیز تو سنت کی معافقت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اور تاکہ اسلامی شعار کا اظہار ہو فقراء سے ملاقات ہو روزے قیامت زمین گواہ ہو اور خود ہی تیار ہو کے اکیلے مردوں نے باہر نہیں بھاگ جانا بلکہ گھر والوں کو بھی ساتھ لے کے جانا ہے حتیٰ کہ پیریڈز اور ایون چلے والی خواتین بھی گھر نہ بیٹھیں انہیں بھی نکلنے کا حکم ہے نماز کی جگہ سے دور کہیں کناروں میں بیٹھ کے درس سنیں نصیحت کی بات سنیں خوشیوں میں شامل ہوں مبارک بات دیں دعائیں اور پھر تکبیرات ہائی ذات نفع سا یہ تکبیرات پڑھتی رہیں تکبیرات ذکر ہیں اور ذکر کے لیے باوضو ہونا بھی شرط نہیں ہے تو اس حالت میں آپ تکبیرات پڑھتی رہیں بعض لوگ بلا دلیل ایسی خواتین کو ذکر الہی سے منع کرتے ہیں جو بالکل غلط ہے ہاں یہ یاد رکھیں کہ خواتین نکلتے ہوئے پردے کا خاص خیال رکھیں میک اپ ننگاپن پرفیونز غیر مہرم مردوں کے کانوں میں اپنی جیلری کی پینگلز کی کپڑوں کی چھنکار لشکار اور مرکز نگاہ بننے سے اجتناب کریں انتظامیہ کو بھی چاہیے کہ نماز کے لیے کھلے میدان عید گاہ کا انتخاب کریں اور عوام نماز کی جگہ پہنچ کر تکبیرات پڑھتے رہیں عید نماز سے پہلے اور بعد میں ہے البتہ اگر عید نماز کھلے میدان یا عید گاہ کے بجائے مساجد میں پڑھی جا رہی ہے تو پھر تہیت المسجد پڑھنا ہے عید نماز تکبیرات سے شروع ہو جاتی ہے اس کے لیے اس سے پہلے کوئی آزان اور اقامت بھی نہیں ہوتی خطیب اس کے بعد خطبہ دیتا ہے جسے غور سے سننا چاہیے عمل کی موٹیویشن دل میں اور مضبوط کر لیں سبر اور حوصلے سے بیٹھیں اور مبارک بات کا سلسلہ درس ختم ہو جانے کے بعد کریں یعنی نماز اور درس ختم ہو جانے کے بعد ایک دوسرے کو مصافہ یا معانکہ یا مبارک بات دیں یہ سب دیں یہ زیادہ صحیح وقت ہے فتو الباری میں صحابہ اکرام نظمان اللہ علیہ مجمعین کے حوالے سے ہے کہ وہ عید کے دن نماز کے بعد ایک دوسرے کو مبارک بات دیتے اور یہ الفاظ بھی آئے ہیں تقبل اللہ من نا و منك اللہ عز و جل ہم سے اور آپ سے قبول فرمائے اور ہم سب کو شرف قبولیت سے نوازے یہ چند اہم مگر عید کے خاص آداب ہیں اس کا احتمام کر کے ہم اپنے عام معامولات کو عبادات کے درجے تک پہنچا سکتے ہیں یہ سب باتیں اگر معامول کے مطابق انفارمل طریقے سے بتائی جائیں تو زیادہ مؤثر ہوتی ہیں بعض لوگوں کو بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ کیا پبلیسٹی کے چکر میں ویوز کی آڑ میں یہ سب ہو رہا ہے انہیں جواب ہے عضو علیکم الانامل من الغیز قل موتو بغیدکم ان اللہ علیم بذات الصدور